موسیقی 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 انہوں نے کہا کہ اس لڑکی نے اس ماملے میں جرات کا مظہرہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ اپوزشن کے موکھ کھولنے سے پہلے ہی سبحاش برالہ کو استفاہ دے دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ پر ایک ٹیسن کا داغ لگا ہے وہیں اس ماملے پر ہریانہ کے وزیرالہ کھٹر نے بیجے پی صدر کے حمایت میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ بیٹے کی غلطی پر بیجے پی لیڈر کو سزا نہیں دی جا سکتی یہ چندگر پولیس کا ماملہ ہے اس لیے چندگر پولیس پر ہم تو برا برسا ہے کانگوں نے اپنا کام کرے گا دوش جب سے دھو گا تو کانگوں کے انفر تاروائی ہوگی کانگریس لیڈر رندیپ سرجے والا نے کہا کہ مرکزی حکومت ایک ایسے شخص کو بچار ہی ہے جس نے لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے سرجے والا نے کہا کہ وزیر آزم نرندر مودی اور بیجے پی صدر امیت شاہ کو اس مسئلے پر اس ملک کے لوگوں کو جواب دینا چاہیے ایک بات بڑی سپشٹ ہے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی اپنے نیتا کے بیٹے کو بچانے کے لیے ایک راجنیتک شریعتر کر رہی ہے اور پرشاشن پر نازائز دباب ڈال رہی ہے سات کلومیٹر تک کسی یوبتی کا گاڑی میں پیچھا کریں بار بار اس کی گاڑی کو بلوک کرنے کی کوشش کریں کیا یہ آؤٹ ریجنگ تو یہ ساری دفعیں بھارتیہ جنتہ پارٹی کے پولیس پرشاشن چندگڑ میں کیوں نہیں لگا رہا اور اب ایک نئی بات سامنے آئی ہے کہ سات میں سے پانچ کیمرہ کی تو ویڈیو ریکارڈنگ ہی اپلک نہیں تو اس کا مطلب جو مولبوت ثبوت ہے وہ پولیس کے پاس اپلک بھی نہیں آپ کو بتا دے کہ ہریانہ بی جے پی کے صدر سبحاش برالہ کے بیٹے وکاس برالہ پر ایک لڑکی سے چھے چھاڑ اور اخوا کرنے کے الزامات لگے ہیں پولیس کے مطابق واردہ کے وقت ملزم وکاس برالہ نشے میں تھا متاثرہ دیر رات سیکٹر نو سے پچکولہ کی طرف چار ہوئی متاثرہ کا انسام ہے کہ ٹاٹا سفاری میں موجود اس نوجوان نے سیکٹر چھبیس کے مارکیٹ ایڑیا سے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا تھا وہی کئی مرتبہ اس کی کار کو روکنے کی کوشش کی تھی بیورو ریپورٹ ای ٹی وی نیوز تو کھٹر راج میں کیا ایسے ہوگی بیٹیوں کی سرکشہ یہ ہے ہمارا آج کا سوال تمام خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ اشمنی اپاد گھائے صاحب موجود ہیں سپوکس پرسن ہیں بھارتی ایجنتہ پارٹی کے اس کے علاوہ وندنا پوپلی جو کی کانگریس کی نیتہ ہیں وہ ہمارے ساتھ اس بحث کا حصہ ہیں نیشنل سپوکس پرسن ہیں کانگریس پارٹی کی شبنم خان جانیبانی سوشل ایکٹیویسٹ ہمارے ساتھ اس ٹوڈیو میں موجود ہیں اس کے علاوہ راجیش رائے صاحب جو کی ایکس آئی پی ایس آفیسر ہے وہ ہمارے ساتھ اس ڈیبیٹ کا حصہ ہیں کیونکہ پولیس کی جانچ کو لے کر تمام طریقے کے سوال اٹھ رہے ہیں ان سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان سوالوں میں آخر کتنا دم ہے اور راکیش کپور صاحب سینئر جنرلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بھی اس بحث کا حصہ ہیں اور پراشی ادھکاری جو کی ایکٹرس ہیں موڈل ہیں اور سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں اس بحث کا حصہ ہوں گے اشونی جی پہلا سوال آپ سے کیا ہریانہ میں بی جے پی کی سرکار میں کھٹر راج میں ایسے ہوگی بیٹیوں کی سرکشہ دو سب سے بڑے مسئلے آپ وکیل ہیں بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں جس طرح سے دھارائیں چند گھنٹوں کے فاصلے میں بدلی گئیں غیر زمانتی دھارائوں کو ہٹا کر زمانتی دھارائیں لگائی گئیں دوسرا سب سے بڑا سوال سی سی ٹی وی کیمرے کہاں گئے فوٹیج کہاں چلی گئی اسی علاقے کی فوٹیج کیسے غائب ہو گئی جہاں پر یہ واردات ہوئی یہ دو بڑے سنگین اور گمبھیر سوال ہیں جن کا جواب بی جے پی کی سرکار کو دینا ہے اس وقت سمیر جی آپ ورشت پترکار رہے ہیں اور آج بھی بڑے نومی آپ پترکار ہیں میں دو چیزیں سپسٹ کر دوں میں اس نالائک لڑکے کا پروکتہ نہیں ہوں نہ میں پولیس کا پروکتہ ہوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کا پروکتہ ہوں اور سپریم کورٹ کا وکیر ہوں اس دو ناتے سے یہ باتیں رکھوں گا پولیس کیا کرتی اس پر نہیں جاؤ گا بھارتی ابھی جو پرکیا ہے وہاں پر آپ نے بیٹھا بھی رکھا ایک پولیس آفیسر بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہوتی ایسے ہے کہ جب آپ کے ساتھ اگر کچھ ہوا تو آپ سب سے پہلے پولیس کو فون کریں گے سو نمبر پر فون کریں گے اس کے بعد آپ جا کے تھانے میں لکھت کمپلین کر سکتے ہیں لکھت کمپلین کے بعد اگلے دن یہ کیا جاتا ہے جو خاص طور پر محلاؤں کا ہے اس پورے میں ہوا کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں اس لڑکی نے سو نمبر پر فون کیا پولیس پہنچی پولیس پہنچنے کے بعد اس نے جا کے وہاں پہ اپنی یہ کمپلین درچ کرائی کمپلین درچ کرانے کے بعد اگلے دن اس کا بیان ہوا ہے ابھی یہ جاج کا وشہ اس میں کچھ بھی کہنا ٹھیک نہیں ہے لیکن میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں بھارٹی جنتہ پارٹی اس پورے کے پورے اس لڑکے کو بلکل کہیں سے ڈیفنڈ نہیں کر رہی ہے اس نے جو پاپ کیا ہے اس کو اس کی سجا ملنی چاہیے اور ابھی میں شام کو پریس کانفنس دیکھ رہا تھا چنڈیگھڑ پولیس کی جو کی چنڈیگھڑ پولیس ہریانہ سرکار میں نہیں آتا یہ آپ کے درسکوں کو بھی مجھے لگتا اسپسٹ کرنا ضروری ہے چنڈیگھڑ ایک کین ساسکت پردیس ہے اس کا راج سرکار ہے اس کی پولیس نہیں آتا کین سرکار کیا دیئی ہے بلکل بلکل تو اس لیے کسی بھی طریقے کا اس میں نہ تو کوئی حسطک چھیپ ہے لیکن ایک چیز بہت اسپسٹ ہے یہ بیان آپ سمجھئے بیان درج کیا کیوں جاتا ہے اس لیے درج کیا جاتا ہے بی دوے یہ فائی آر لکھتے سمیں کچھ باتیں چھوٹ گئی ہوں یا کچھ باتیں جادہ ہو گئی ہوں یا کچھ باتیں کم ہو گئی ہوں تو جب وہ مہلا یا پوروس اگلے دن 164 کا بیان درج کرتا ہے تو وہ تھنڈے دماغ سے ہر چیز کو وہاں اسپسٹ کر دیتا ہے وہاں تھوڑا سوال جواب بھی ہوتا ہے مئیسٹر بھی سوال پوچھتے ہیں عشبنی جی عشبنی جی آپ کو روک رہا ہوں بیچ میں آپ کو روک رہا ہوں بیچ میں ایک بات میں آپ پر کلیر کر دوں کہ اس لڑکی نے بار بار اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ مجھے کٹنیپ کرنے کی کوشش کی گئی اور جو سرکمسٹینسز تھی وہاں پر جو یہ لڑکی بار بار بتا چکی ہے اس کو مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے ہم اور آپ اور کوئی بھی عام انسان یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ جو لڑکا تھا اس کی منشاہ کیا تھی اور اس لڑکی نے اگر صحیح وقت پر اپنی یہ ہمت نہیں دکھائی ہوتی پولیس کو کال نہیں کیا ہوتا تو اس کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہم سب اپنے کومن سینسز کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس لڑکی نے صاف کہا اپنے بیان میں پولیس کو دیئے ہوئے جب ایف آئی آر لکھوانے گئی تب بھی کہا کہ کیڈنیپنگ کی کوشش ہوئی کیڈنیپنگ کی کوشش کی جو دھارائیں ہوتی ہیں تین سو پیسٹھ اور پانس سو اگیارہ وہ لگائی بھی گئیں چند گھنٹوں کے بعد ان دھاراؤں کو ہٹا دیا گیا اور وہ ایسا اس وجہ سے ہوا کیونکہ سو بی جے پی کے کارکرتہ اور نیتہ تھانے میں پہنچ گئے پولیس پر دباؤ پڑ گیا سرکار آپ کی ہے ہریانہ میں بھی کیندر میں بھی اس لیے پولیس نے دباؤ میں آ کر زمانتی دھارائیں لگا دیں غیر زمانتی دھارائیں ہٹا دی گئیں پروگرام میں آنے کے پہلے میں نے خود وقتقت روپ سے جہاں جہاں پوچھنا تھا وہاں کنفرم کیا اور اس لیے آن ریکارڈ کہہ سکتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے بلکل اس معاملے میں کہیں کچھ تچ کرنے کی کوشش نہیں کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی یہ مانتی ہے اور یہ پوری طریقے سے اس بات سے سہمت ہے اس لڑکے نے جو کچھ کیا ہے اس کو اس کی سجا ملنی چاہیے لیکن میں آپ کو بتا دوں جو kidnapping word use کرتا ہے میرے پاس یہ IPC رکھی ہوئی ہے پہلے اس لڑکی نے یہ کہا کہ میرا راستہ روکا گیا اور دوسرا بات میں ابھی جو میڈیا میں بیان آیا اگلے دن مجھٹیٹ سامنے بیان دیا اس میں یہ بلکل kidnapping word use ہی نہیں کیا کہ اول یہ کہا کہ میرا راستہ روکا گیا ان دونوں میں سب کو آپ کی بتا دیجئے ان لڑکوں کی منشاہ آپ کے حساب سے کیا تھی جو لڑکی نے جس طرح کی circumstances describe کی ہیں اس کے حساب سے آپ کو کیا لگ رہا ہے لڑکے کی منشاہ کیا تھی اس لڑکے کی جو بھی منشاہ تھی اس کو سجا ملنی چاہیے رات کو اگر دارو پی کے گھوم رہا ہے تو نشیط روپ سے اس کی اچھا لڑکا نہیں ہو سکتا بھارتی جنتہ پارٹی اگرم آنکار کہہ رہی ہے کوئی لڑکا اگر رات کو بارہ وزہ دارو پی کے گھوم رہا ہے تو وہ اس کی نہ تو بہت اچھا سنسکاری لڑکا اس کو کہہ سکتے ہیں نہ یہ مان سکتے ہیں کہ اس کی منساہ میں کیا بیٹھا ہوا ہے یہ تو وہ لڑکا مجھے لگتا ہوتا ہے سر یہ تو چھوڑ دیجئے دارو پی کے گھوم رہا ہے دارو پی کے صرف اکھیلا گھومی نہیں رہا ہے دارو پی کر ایک لڑکی کو کٹنیپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کیا منشاہ تھی اس کی اور کیوں وہ گاڑی روک رہا تھا کیوں اس انسان راستے پر اسے لے جانے کے لیے آمادہ کر رہا تھا بلکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی جو جو منساہ تھی اس کو اس کی سجا ملنے مجھے پورا بسواس ہے چندیگھر کی پولیس اس کو دے گی اس کے لئے جو کرنا ہوگا وہ کرے گی چاہے اس کے لئے لائی ڈیٹیکٹر کرنا چھیک ہے وندنہ جی ہمارے ساتھ موجود ہے کانگریس پارٹی سے وندنہ جی وندنہ جی کانگریس پارٹی اس مدے پر راجنیتی کیوں کر رہی ہے یہ ایک سوال کھڑا کر رہی ہے بی جے پی بار بار اور بیٹے کے کرتود کی سزا پتہ کو کیوں ملنی چاہیے اشمنی جی سن لی آپ کی بات سن لی بات آپ کی وندنہ جی بول رہی ہے ان کو سن لیجے دیکھیں دیکھیں سب سے پہلے یہاں پر بات راجنیتی کی نہیں ہے راجنیتی دباؤ کی ہے بھارتی جنتہ پارٹی جب سکار میں آئی تھی جلم رہانہ اتیعچار کتنی کرنی ایک او سار کے نارے کے ساتھ لے کر رہی تھی ہریانہ کی یہی دھرتی سے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا آگاز ہوتا ہے اور اسی دھرتی پر جو پردیش میں پارٹی کے مکھیاں ہیں ان کے پتر پکڑے جاتے ہیں چھیڑکھانی کرتے ہوئے پیچھا کرتے ہیں لڑکی کا راستہ بلوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں دروازہ کھلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ابھی یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کی وقتہ بیٹھ کر بھول رہا تھے کہ کہیں پر بھی اپارن کا نہیں لکھا تھا آپ مجھے بتائیے کہ اگر اس لڑکی نے کہیں پر بھی اپارن کا نہیں کہا دروازہ کھلنے کے بعد نیکس چپ کیا ہوتا اگر آپ اس لڑکی کا اگر سٹیٹمنٹ سنیں تو اس نے کہا کہ خوش قسمت ہوں کہ ریپ کے بعد کسی نالے میں نہیں ملی تو آپ یہاں پر راجنیتی کی بات مت کریں راجنیتی دباو کی بات کریں یہاں پر دو چیزیں سامنے آتی ہے سب سے پہلے جب لڑکے کو پکڑا گیا تو اس سمیں دھارائیں کیا تھی نون بیلیبل تھی اور اپارن کی دھارائیں تھی اور بعد میں بلکل وندرہ جی وہ سوال میں نے اٹھایا وہ سوال میں نے اٹھایا اور عشمنی جی سے پھر میں دوبارہ پوچھنے کی یہ کوشش کروں گا لیکن میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ وکاس برالہ نے جو کچھ کیا اس کے کیے کی سزا اس کے پتا کو کیوں ملنی چاہیے سبھاش برالہ جو کی بی جے پی کے اپڈھیکش ہے ہریانہ کے ان کا استیفہ آپ کی پارٹی کیوں مانگ رہی ہے کیا یہ سیاست نہیں ہے دیکھیں نہیں یہ سیاست نہیں ہے میں یہ مانتی ہوں charity begins at your home آپ سنسکاروں کی بات کرتے ہیں گیتا مہت سب پہ آپ سولہ سو کروڑ روپے خرچ کر دیتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں سنسکار آئے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نارہ آپ دیتے ہیں یہاں پر مہیلہ تھانے کھولتے ہیں ہریانہ کے اندر آپ ایک آپریشن درگا چلاتے ہیں انٹی رومیو سکوڈ کے طرح پر جب ایک بیٹی درگا بن کر دکھا رہی ہے تو آپ اس کا ساتھ کیوں نہیں دیتے آپ کا یہ نیتک کرتویں بنتا ہے کہ سبھاش برالہ جی استفہ دیں اور یہ صرف کانگریس کا نہیں ہے اگر آپ راجکوان سہنی جی بیان بھی سنیں تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ مپکش کے کہنے سے پہلے برالہ جی کو ریزنگیشن دے دینا چاہیے استفہ دے دینا چاہیے یہ سب کانگریس نہیں کہہ رہا اگر میں سبھاش بہت بات کروں وہ تو کہہ رہے کہ پی آئی آل داخل کروں گا جنہت جد یاچکہ کی بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے کہ سی بی آئی میں کیس جانا چاہیے اگر آپ سبھاش بی آئی سوامی جی اتنی بات مانتے ہیں اب تک تو چلا جانا چاہیے سی بی آئی کیس ہیں سیچویشن کا جس میں پولیس کے اوپر چنڈیگر کی پولیس کے اوپر راجنیتک دباؤ پڑا اور اسے دھارائیں بدلنی پڑی کیا سرکمسٹینسز ہوئی ہوں گی آپ کے حساب سے کیونکہ کیا کیا ہوا کب کب ہوا کیسے ہوا یہ ہمارے سامنے ہیں دیکھیں اس میں سب سے بڑی چیز تو یہ جو بھی یہ گھٹنا ہوئی وہ بڑی شرمناک ہے وہ اس کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے وہ کم ہے اور اس میں جو پولیس ہے پولیس سے ریکوائیڈ یہ تھا کہ جب ایسی گھٹنا ہوئی تھی تو ایسی گھٹنا میں کس کے ان کو کاروائی کرنی چاہیے تھی بینا کسی سنکوچ کے بینا کسی دباؤ کے اب جیسا بھی اشنی جی کہہ رہے تھے کہ ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں پڑا انہوں نے ہر طرف سے اس کے بارے میں ویریفائی کر لیا اگر نہیں بھی دباؤ پڑا تو یا تو ایک بار جب وہاں کے جو ہرکاری تھے جب انہیں معلوم پڑا کہ اتنا ہائی پروفائل معاملہ ہے تو ان کے ہاتھ پاؤں کام گئے اور انہوں نے آؤٹ آف وے جا کر کے انہوں نے مدد کرنے کی سوچی چاہے کسی نے کہا ہو چاہے نہ کہا ہو ان کو یہ لگا ہو کہ اگر میں نہیں کروں گا تو کل کو ہمارے اوپر کوئی بات آئے گی تو انہوں نے آؤٹ آف وے جا کر کے مدد کرنی چاہیے ہو چاہے وہ انہوں نے اپنے من سے کیا ہو چاہے انہوں نے کسی کے کہنے سے کیا ہو لیکن جو کیا گیا گلت ہے آپ جرا اس لڑکی کی جو اس کی جو منٹل سیچویشن ہے جرا اس کے بارے میں سوچیے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آدھا گھنٹے جب وہ گاڑی اس کا پیچھا کر رہی تھی ٹھوکر مار رہی تھی آگے سے کٹ کر کے روک رہی تھی دروازے پہ تھپ تھپا رہے تھے دروازہ کھولنے کوشش کر رہے تھے اس سمیہ وہ لڑکی اپنے جیون میں میں سمجھتا ہوں اتنے بڑے نرک سے کبھی گزری نہیں اور میں تو اس کی بہادری کی میں اس بات کے لیے تعریف کروں گا کہ اس بچی نے دھائر نہیں خویا اور اس نے تدکال پولیس کو خبر کی اور پولیس نے وہاں آ کر کے موقع پر سے لڑکوں کو وہ جو لڑکے جو شراب پیئے ہوئے تھے لڑکے تھے دوست آدمی تھے شراب پیئے ہوئے تھے شراب پیئے گاڑی چلا رہے تھے رائے صاحب اس سوال کا جواب دیجئے نا کہ پولیس پولیس کے اوپر آپ کے حساب سے کیا ایسا سمبھگ ہے کہ کوئی دباو نہ پڑا ہو اس کے باوجود بھی انہوں نے دھارائیں بدل دی مطلب چار گھنٹے بعد دیوگیان ہو گیا کہ جو دھارائیں ہم نے لگائی تھی وہ نہیں لگنی چاہیے یہ لڑکے تو بڑے معصوم ہیں بھولے ہیں ان پر ہم نے اتنی سخت دھارائیں کیوں لگا دی نہیں لڑکے لڑکے معصوم ہیں بات یہ نہیں انہیں یا تو یہ کہا گیا کہ دیکھو جو رہا اس کو ساوٹ پیڈلنگ کرو اور اگر انہیں نہیں بھی کہا گیا تو انہیں انڈکیشن نسٹی طرح سے ملا اور انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ اتنا ہائی پروفائل ماملہ ہے اور اس ماملے میں دیکھو کس طریقے سے مدد کر سکے ہیں تو انہوں نے پھر جو ہے وہ کانونی باریتیوں کو نکال کر کے انہوں نے کوشش کرنے کی شروع کی بلکل بلکل اس میں کوئی کاروائی نہ کرنی پڑے بڑی کاروائی اس کو تھانے سے جمانت مل جائے جس سے جو راجنیتک آقا ہیں وہ کم سے کم پرسندر ہیں اور ہماری کرسی بنی رہے یہ پولیس والے سے یہ پولیس والے سے ایکسپیکٹ نہیں ہے بلکل شبنم جی بی جے پی کے اپادھیاکش ہیں مطلب یہ پریسیڈنٹ ہے جن کا بیٹا ایسی کرتوٹ کر رہا ہے اور اپادھیاکش صاحب رامویر بھٹی جی وہ کہتے ہیں کہ لڑکی ٹہلی کیوں رہی تھی بارہ بجے رات میں نکلی ہی کیوں محول خراب ہے پتہ نہیں ہے کیا مطلب پہلے تو آپ بیٹی کو ڈراؤ اور پھر جب بیٹی کمپلینٹ کر دے تو بیٹی کو دھمکاؤ کہ تمہیں نکلی کیوں تمہارا ہی اندر دکت ہوگی کوئی یہ ہے کیا سمیر بھائی یہ شرم سے ڈوب مرنے کے لیے ہے ان سب لوگوں کے لیے جو یہ کہیں کہ آپ کیوں نکلیں سرکشہ دینے میں آپ ناکام رہیں گے آپ لڑکیوں کو سممان دینے میں ناکام رہیں گے آپ سی سی ٹی وی آپ کے سارے خراب رہیں گے اس میں ناکام رہیں گے پولیس کی گشت میں آپ ناکام رہیں گے پولیس کو اپنی طرح سے چلانے کے لیے آپ کامیاب رہیں گے اور پھر بات کریں گے کی لڑکی کیوں باہر نکلی شرمانی چاہیے اور رکشہ بندن کے دن اگر کوئی اس طریقے کی بات کرتا ہے آپ کو تو گھر سے کھڑے ہو کر کہنا چاہیے تھا کیونکہ پردھان منتری بھی لال کلے کی پراشیر سے بیٹیوں کی بات کرتے ہیں جس دیش کا پردھان منتری لال کلے کی پراشیر سے بیٹیوں کی بات کرتا ہے اس پارٹی کے نیتاؤں کا آپ حال دیکھئے کہ مہیلہ کی کہیں بات آئے گی تو اپمان جنگ باتیں کریں گے اور ہم باہر نہ نکلیں آپ کا بیٹا کیا کرنے نکلا تھا بارہ بجے باہر آپ کا بیٹا شراب کیسے پی کر باہر آیا آپ اپنے بیٹے کو کبھی نہیں سمجھائیں گے اور بیٹیوں کا اپمان کرنے کے لیے آپ کے موہ میں جتنے شب دائیں گے آپ کہیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب جو ابھی عشونی بھائی باتیں کر رہے تھے کہ نہیں یہ دھارہ تھی نہیں وہ تھا نہیں یہ تھا اتنا سب مت کریے بھائی ایک لڑکے نے غلط کام کیا ہے چاہے وہ آپ کی پارٹی کا نیتا کا بیٹا ہے چاہے وہ نیتا خود ہوتا آپ کھڑے ہوئی اور کہیے کہ دیش میں کوئی بھی پرش اگر کسی بیٹی بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو اس کے لیے ایک ہی قانون ہے اور سزا اسے سکھ سے سکھ بلکہ نیتا کے بیٹے کو تو اور سکھ سزا ملنی چاہیے آپ اپنی پارٹی کے نیتا کو ہٹائیے ملنا بہت ضروری ہے بلکل پراشی عدیقاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ایکٹرس ہیں پراشی آپ کو کیا لگتا ہے کیا ابھی جو سرکمسٹینسز نظر آ رہی ہیں جس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں جس طرح کی ریپورٹنگ چنڈی اور سے ہوئی ہے آپ نے دیکھا ہے آپ کو لگتا ہے کہ صحیح طریقے سے انصاف مل پائے گا اس لڑکی کو دیکھیں پولس اور پرساشن اپنا کام کریں گے اور ہاں اگر وہ نہیں کر پاتے ہیں وہ فیل ہوتے ہیں تو اس کے لیے پورے اور مابدند بھی ہیں جس کے لیے آواز اٹھائی جا سکتی ہے اور آج مہلائیں بڑی جاگرک ہو چکی ہے آج مہلائیں دبتی نہیں ہے کسی سے کوئی اگر یہ کہے کہ تم اتنے بجے باہر جاؤ اور اتنے بجے نہ جاؤ تو یہ کوئی سننے والا نہیں ہے کیونکہ ہمارے کام ہیں ہمارے ڈیوٹیز ہیں جن کے تحت ہمیں باہر نکلنا پڑتا ہے کوئی اگر ہمیں کہے کہ کتنے بجے جانا ہے تو انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ انہیں اپنی لڑکوں کو سکھانا چاہیے کہ لڑکیوں کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے جیسے وہ اپنی بہنوں کو کرتے ہیں ویسے دوسرے کی لڑکی کو بھی کرنا ہے لیکن میں اتنا بھی مانتی ہوں کہ اگر میں نے کوئی گلتی کری ہے یا میں نے کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس کا ریوارڈ مجھے ملتا ہے تو اس کی حق دار میں خود ہوتی ہوں تو اس کی سزا اگر میں نے کوئی گلت کام کر رہا ہے تو اس کی سزا بھی مجھے ملنی چاہیے ایک طرف تو ہم لڑکیاں ایکول رائٹس کے بات کرتی ہیں دوسری طرف ہم بیچاری بنتی ہیں آج ہم بیچاری نہیں ہیں مہلائیں اگر اس لڑکے نے گلت کام کر رہا ہے اور جیسا کہ اس لڑکی کا بیان آ رہا ہے اس کے ادھار کے لئے پوریس جاج کرتی ہے مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آیا آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں بیچاری کون بن رہا ہے آپ پر اگر لڑکی لڑکی نے کمپلینٹ کرا دی تو وہ بیچاری ہو گئی نہیں نہیں لڑکی کے لئے نہیں بول رہی ہو میں جو اور مہلائیں اس کی آڑ میں بیچاری بنتی ہیں اس کی آڑ میں بول رہی ہوں اس لڑکی کے ساتھ جو گلت ہوا ہے اس کے لئے نیائے پالکہ ہے وہ اپنا کام کرے گی اگر وہ نہیں کرتی ہے تو سارا مورچے پر ہم ہیں مہلائیں کھڑی ہونے کے لئے اس کے ساتھ اور دیش کی ساری مہلیں اپنی بہن کے ساتھ ہیں لیکن پتا کو سزا کیوں دیکھئے پتا کو سزا کیوں میں وہی تو بات کر رہی ہوں دیکھئے سشی ثرور کو کیا سزا ہوئی سشی ثرور کے خلاف سارے بیاد پہلے ہی سرینڈر کر کے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی ہے سرکار کی آگے نتماسلت ہو گئی آپ کیسے کہہ رہے ہیں آپ سے بات ہی نہیں کر رہی ہوں میں سرکار کی تو بات ہی نہیں کر رہی ہوں میں یہ ایک بات کہہ رہی ہوں کہ اگر میری گلتیوں کی مجھے سزا ملتی ہے تو میرے اچھے کاموں کا مجھے ریوارڈ ملتا ہے تو میرے ماں باپ کو اس میں کیوں گھسیٹا جائے ویسے ہی اس لڑکے کو سزا ہونی چاہیے اس نے نشتی غلط کام کرے اس لڑکے نے تو اس کو سزا ہونی چاہیے اس کے پتا کو کیوں کوئی بھی پتا یہ چاہے گا کہ وہ اتنی راجنیتک جس کا پورا پریوار راجنیتی میں ہو اس کے پتا یہ چاہیں گے کہ میرا لڑکا ایک دم سے کوئی رات کے اندھیر میں کوئی کانڈ کرے اور میری پورا جو کریئر ہے وہ ختم ہو جائے ایسا تو کوئی بھی پتا نہیں چاہے گا اگر نیتکتہ کی بات آتی ہے تو کیا شرشی تھرور کو انہوں نے نکالا تھا ان کا تو ریپبلک چینل نے پورا کتھا چٹھا کھول کے دے دیا تھا کیا انہوں نے نکالا تھا اس کو تو عام آدمی پارٹی کا آدمی کتے سے اپنی بیوی کو کٹواتا تھا مارتا تھا کیا اس کو نکالا تھا نہیں نکالا تھا تو یہ سرکار کو اگر یہ کہا جاتا ہے کہ تم نکالو یا یہ کرو یہ تو بے فالدو کے باتیں ہیں لڑکی کو نہائی ملنا چاہیے میں اس بہن کے ساتھ ہوں پراچی جی یہ پولٹکس میں کیوں جا رہی ہے یہ تو کانگریس پارٹی سیاسر تو یہ لوگ بیٹک کر رہے ہیں میں تو کاری نیریوں میں تو اسی باتیں سن رہی ہوں اور وہ اس کا جواب دیں گے کہ وہ سبحاج برالہ کا استیفہ کیوں مانگ رہی ہیں بھئی ہریانہ بی جے پی کے ادھیکش کے بیٹے نے یہ کیا ہے تو انہوں نے ایسا کیا گناہ کر دیا لیکن سوال یہاں پر یہ کھڑا ہو رہا ہے کیونکہ یہ بی جے پی ادھیکش کا بیٹا ہے اسی لیے پولس پر اتنا دماؤ پڑھ رہا ہے اسی لیے یہ سوال اٹھ رہے ہیں بیٹے کو دیکن نشپک سے جا چھو بیٹے کو سزا ملیں میں آتا ہوں عشمینی جی آپ کے پاس آتا ہوں وندنا جی آپ کے پاس بھی آؤں گا راکیش کھپور صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا اسی ہریانہ کے ایک نیتا ہوا کرتے تھے ویروت شرما صاحب کانگریس کے نیتا تھے ان کے سپتر تھے منو شرما جنہوں نے جیسکا لال کی ہتیا کر دی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کس طرح سے ویروت شرما کا کریئر تباہ ہو گیا برباد ہو گیا اٹھ نہیں پائے وہ لیکن آج کیا راجنیتی جو ہے آج کی جو سیاست ہے وہ بدل چکی ہے کیا آج کل کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ بی جے پی کا صاحب بیان آ گیا ہے انیل جیل صاحب جو کی جنرل سیکرٹری ہے پارٹی کیونکہ نے کہہ دیا کہ سبحاج برالہ کا استیفہ نہیں ہوگا نہیں لیں گے ہم استیفہ دیکھیں یہی سمیر بھائی سب سے بڑی دکھرت کی بات میں آؤں گا عشمینی جی اس کے بعد آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے آپ اس پر یاک کریں گے سب سے بڑی دکھت کی بات یہ ہے آپ یہ یاد کیجئے جب ویروت شرما کے بیٹے منو شرما کا مامرہ اٹھا تھا تو بی جے پی کے کون کون سی نیتا تھے آپ یاد کیجئے آپ یاد کیجئے جب دسمبر دو ہزار بارہ کے اندر یہاں نربہیا کانڈ ہوا تھا تو سنسط کے اندر سشما سوراج نے کہا تھا کہ دلی بلاتکار کی رازدھانی بن گئی ہے آپ یاد کیجئے ایسا نہیں ہوتا ہے راجنیتی میں کہ راجنیتی میں کھیل کے نیم نہیں بدلے جا سکتے ہیں کہ میرے جب میں ستہ میں ہوں تو میرے لیے نیم اور اور جب آپ وپکش میں ہوں تو آپ کے لیے نیم اور نیم وہی رہیں گے لیکن میں اس بات کو یہیں پر چھوڑتے ہوئے بی جے پی سٹرائنگ ٹو ڈیفینڈ ڈیفینڈ سیبیل یہ بات جھان میں رکھنی چاہیے ابھی جو محلہ بول نہیں تھی ادھر ادھر کی بات کر رہی تھی ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس دیش کے اندر پولیس کسی راجنیتک پارٹی کی گلام نہیں ہے پولیس کانون کی گلام ہے جو کانون کہے گا پولیس کو وہی کرنا پڑے گا اور اس معاملے کے اندر جو پہلا بیان ہے پیڈیتا کا متاثرہ کا اس میں اس نے صاف کہا ہے کہ یہ مجھے بتائیں محلہ جو ابھی بول نہیں تھی یہ اتنا کہ اگر کوئی ان کو چلتی کار کا ان کا کوئی پیچھا کرے اور دروازہ کھولے تو وہ ہیلو کرنے کے لیے دروازہ نہیں کھولے گا وہ موسم کا حال پوچھنے کے لیے دروازہ نہیں کھولے گا اور جس طریقے سے اس کو سٹوک کیا گیا اس کا پیچھا کیا گیا اس طریقے سے اس کا انٹینٹ اس کی نیت صاف تھی اور یہ جس طریقے سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے میں نے بچائے نہیں میں نے کہا اسے نیاہیں ملنا چاہیے ہماری بہن ہے وہ let me complete let me complete don't I didn't disturb you so don't try to mold the topic I didn't say that it is a civilized debate madam please be civil but don't try to mold my words into yours میرا کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم ایسی چیز کو defend نہیں کریں جس کا کوئی defense نہیں ہے BJP پوری طاقت لگا لے اس بات کو defend نہیں کر سکتی وہ جس طریقے سے یہ اشوانی اپادیا جو ہے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں ارے پہلی بات تو یہ بتائیے نا کہ جب پولیس کا آفسر پہلے بارہ بجے یہ کہہ رہا ہے کہ non-vailable جو دفائیں ہیں بلکل وہ لگتی ہیں اور ہم سب دیکھ رہے ہیں تو وہ کس بنا پر کہہ رہا تھا اس کے بعد اس نے اپنا کیوں بیان بدل دیا بے خوف کس کا بنا رہے ہو حیثیت پتا چل گئی ارے بے خوف کس کا حیثیت پتا چل گئی ارے بے خوف کس کا بے خوف کس کا بنا رہے ہو ایک کمریٹوں نے مار دیا تھا اس موٹ کے لوگ جانتے نہیں ہیں کہ کس طریقے سے سیاست دان دباؤں میں لانے کی کوشش کرتے ہیں پولیس کو ارے جو آپ تو خود کہتے تھے کہ یو پی کے اندر پولیس کا راج نہیں چلتا پولیٹیکل پارٹی کا راج چلتا ہے شرم آنی چاہیے اور اس کے ساتھ ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا اگر بیٹے کے کسور بیٹے کی خطہ کا خامیازہ پتا نہیں بھگتا ہے تو پتا ایک پولیٹیکل پارٹی کا صدر ہے اس کو پولیس کمیشنر کو خود خط لکھنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ میرے بیٹے نے جو بھی کسور کیا ہے اس کو پورے قانون کے نظریے سے دیکھ کر کے اس پر بازاپتہ کروائی کی جانی چاہیے اور جس طریقے کی باتیں یہ بی جے پی کے لوگ کر رہے ہیں اس کو سمجھنے میں کسی کو کوئی بہت زیادہ مشکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بلکل کرسٹل کلیر معاملہ ہے یہ آروپی کیونکہ بڑے گھر سے جڑا ہوا ہے بڑی پارٹی سے جڑا ہوا ہے رولنگ پارٹی سے جڑے ہوئے نیتا کا بیٹا ہے اس لیے پولیس کے سورت بدل گئے اس لیے پولیس نے کمزور دھارائیں لگا دی پہلے ان سے غلطی ہو گئی تھی پہلے ان کو لگا کیا رہے ہیں تو کوئی معمولی آدمی ہے تو صحیح دھارائیں لگا دی گئیں جو کرائم ہوا اس کے حساب سے دھارائیں لگا دی گئیں لیکن بات میں جیسے ہی احساس ہوا کہ یہ تو اونچی حیثیت والا ہے اس کے لیے تو خانون نالگ ہوگا تو پھر دھارائیں ہٹا دی گئیں ہلکی دھارائیں لگا دی گئیں سمیر جی جو یہ آپ کے آئی پی ایس بیٹھے ہوئے ہیں سمیر جی جواب دیتے ہیں بہت سارے سوالوں میں ہوں گے سمیر جی بہت ٹھیک ہے میں آپ کو بہت دینمرتہ سے دو تین باتیں کہنا چاہوں گا اگر ہم یہ مان لیں کہ پولیس کو پتا چل گیا کہ یہ ہریانہ کے پارٹی دکھ کا بیٹا ہے تو پولیس کو یہ بھی پتا چلا ہوگا کہ یہ چندیگڑ کے چندیگڑ کے بہت سینئر آئی ایس آفیسر کی بیٹی ہے آپ یہ کیوں بھول رہے ہیں پولیس کو دونوں باتیں پتا چلیے ہوگی کیوں لیے نہیں پتا چلا ہوگا کیوں لیے ہریانہ کے پارٹی دکھ کا بیٹا ہے دوسری بات میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں جو ایک دن کے بعد مجھسٹیٹ کے سامنے بیان ہوتا ہے مجھے پتا نہیں یہاں پہ کتنے لوگ 164 CRPC کے بارے میں سمجھتے ہیں وہ بیان درج کرانے کا پرپس یہی ہوتا ہے کہ اگر پچھلے دن کوئی چیز چھوٹ گئی ہے یا کوئی چیز گلتی سے درج ہو گئی ہے ہٹ بڑا ہٹ میں تو اگلے دن مجھسٹیٹ کے سامنے وہ پوری طریقے سے بات اسپسٹ ہو جائے مجھسٹیٹ سامنے ایک بار تھانے میں تو چلو دباؤ ہو بھی جاتا ہے ایک بار تھانے میں تو مان لیجے کوئی دباؤ بن بھی سکتا ہے مجھسٹیٹ سامنے کوئی دباؤ نہیں بنتا مجھے لگتا ہے اس فیکٹ کو آپ لوگ پتہ نہیں کہاں سمجھن لے جا رہا ہے اگر مجھسٹیٹ سامنے پیڑتا یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ ہمیں کڈنائپنگ کی کوشش نہیں کی گئی تو وہ میڈیا میں کچھ بھی کہتی رہی اس کا لیگل کوئی مطلب نہیں ہوتا اب میں تیسری بات پہ آتا ہوں آپ لوگ اس کے سکتے کو اگر ملو سرما سے کمپیر کریں گے تندور کا اسے کمپیر کریں گے جیسٹیٹ کے سامنے جو لڑکی کا بیان ہوا ہے اس میں کڈنائپنگ کی کوشش بلکل میں ہوں رکار کر رہا ہوں ایک شبڈ نہیں ہے اور اگر یہ بیان نہیں دیا ہوتا سمیر سنیے سمیر سنیے سمیر سنیے سمیر سنیے پلیز سمیر پہ کیا بولتی ہم سے کوئی لینہ دینا نہیں میں سپریم کورٹ میں غالت کرتا ہوں اور ایک مٹ بھائی صاحب چھپ ہو جائیے نا ارہ چھپ ہو جائیے مجھے بولنے دیجئے پہلے آپ بہت سن لیے آپ کو سنیے پہلے آپ سنتے نہیں آپ لگاتار بولتے چاہیں گے کمپلیٹ کر لے پھر سمیر 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 سنیے پہ بیان کی کاؤپی میں میں نے اپنے میل پہ مانگا کے پورا پڑھا سمیر پہ بیان اور میں وکیل ہوں آپ بھی جانتے ہیں میں وقالت کرتا ہوں کہیں اس نے کڈنیپ اس نے یہ کہا میرا راستہ روکا گیا یہ کہا ہے میرا راستہ روکا گیا لیکن یہ نہیں کہا کڈنیپی کیا اور دوسری بات اس کے بعد بھی میں شام کو وہاں کے اس پی ایس ایس پی کی پریس کانفن سن رہا تھا ایس ایس پی نے بولا اگر اس ون سکٹی فور کے بیان کے آدھار پہ کڈنیپیگ کا معاملہ درج کرتا تو وہ بھی ہم نے لیگل اوپینین لیا ہم اس کو بھی جوڑ دیں گے پولیس ستندر ہوتی ہے جانچ کے دوران جانچ کے بعد جب تک وہ چار سید فائل نہیں کرتی ہے تب تک وہ پولیس اب نشیت روپ سے بیانوں اس میں دھارائیں جوڑ سکتی وہ پوری طریقے ستندر ہے اب میں تیسری بات بتاتا ہوں ایک چیز بتاؤ سلمان خان میں سات لوگ اوپر گاڑی چلائی تھی نا بومبے میں اب کیا سلیم خان کو جو ہے بومبے چھوڑ کے دیس چھوڑ کے بھاگ جانا چاہیے کیا کرنا چاہیے سلمان خان کے فادر کو سلیم خان کسی پولٹیکل پارٹی کی ادھیجش نہیں ہے سلیم خان کے کہنے پر سو لوگ کسی تھارے پر دھاوہ نہیں بول دیتے ہیں نا آشوانی جی اس بات کو سمجھئے کی کیوں سوال اٹھ رہے ہیں ہوا میں لوگ سوال نہیں اٹھاتے کوئی دھاوہ نہیں سمیر کسی پولیٹیکل پارٹی سے ابجاز نہیں ہے ان کے کہنے پر پولیس پر دباؤ بلانے کے لیے سو لوگ دھاوہ نہیں بولتے سمیر اس بات کو سمجھئے سمیر جی ٹھیک ہے راکیش کپور صاحب راکیش کپور صاحب مانا کہ آپ مانا کہ آپ بہت بڑے وکیل ہوں گے اور آپ کا وقالت کا پیشہ بہت دھڑلے سے چلتا ہوگا مجھے نہیں معلوم لیکن سوال یہ ہے کہ جب پہلے دن 164 کے میں بیان تو بعد میں ہوں گے پہلے دن جب پولیس اپنی ریپورٹ درج کرتی ہے فائی آر درج کرتی ہے تو وہ وہ دھارائیں وہ دفائیں لگانے سے کیوں چوک جاتی ہے ان کی تصدیق تو میجیسٹریٹ کے سامنے ہوتی نا وکیل صاحب اس کی تصدیق تو میجیسٹریٹ کے سامنے دیئے گئے بیان بہت باجی بہت باجی سوال ہے یہی سب سے بڑا سوال ہے یہی سب سے بڑا سوال ہے آپ جو یہ وقالت پڑھا رہے ہیں نا یہ جا کر کے منوہرلال کھٹر کو پڑھائیے گا یہ جا کر کے سب سے بڑھائیے گا آپ کا حوضہ نہیں پڑھ جائے گا مجھے نہیں پڑھائے گا اس کو آپ دیفنڈ نہیں کر سکتے یہ جانے منوہرلالی ہے جو راکر جی میں ایک چھوٹا سا بریک لینا پڑے گا مجھے یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لینا پڑے گا فوراں ہوتے ہیں آزر اور اس بحث کو آگے بڑھاتے ہیں بہت سارے سوالات ہیں جن کے جواب ملنا ابھی باقی ہے چھوٹا سا بریک لینا پڑے گا فوراں ہوتے ہیں آزر تو کھٹا راج میں کیا ایسے ہوگی بیٹیوں کی سرکشہ یہ ہے ہمارا آج کا سوال تمام خاص مہمان ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں شبنم جی آپ نے اس طرح کے کیسز بہت سارے دیکھے ہیں اور پولس کے خلاف سرکار کے خلاف بہت ساری ایسی لڑکیاں جن کی آواز نہیں سنی جاری تھی ان کی آواز بھی آپ نے بلند کیے جی اشمنی جی میں آؤں گا میں آؤں گا آپ کے پاس شبنم جی سے سوال ہے اس معاملے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ چنڈیگر پولس کی اشمنی جی تھوڑا سا صبر کریں تھوڑا سا صبر کریں شبنم جی جواب دلیں پہلے شبنم جی یہ آپ سے سوال تھا اور چنڈیگر پولس کے بارے میں بتا دوں بڑی تعریف ہوتی ہے چنڈیگر پولس کی چنڈیگر پولس کی اگر ہم دینسٹی کی بھی بات کر لیں تو بھی اچھی خاصی ہے اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں جیسے ہی لڑکی نے سو نمبر پر کال کیا چنڈیگر پولس فوراں ہاتھ سے کی جگہ پر پہنچ گئی اور لڑکی کو بچا لیا گیا لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اپنے آپ میں کئی گمبھیر سوال کھڑے کر رہا ہے اس کیس میں آپ کیا سمجھ پا رہی ہیں سمیر بھائی یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے جہاں راجنیتک پربھاؤ میں پولس نے کام کیا ہو یہاں پر ہم سالوں سے دیکھ رہے ہیں جس کی لاتھی اس کی بھینس رہتی ہے ہمیشہ تو آج اگر کسی اور کی لاتھی ہے تو وہ اپنی بھینس چرانے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا کام جو کیا ہم سب نے سراہا میڈیا بھی سراہ رہی ہے کہ سو نمبر کی کال ہوتے پولس پہنچی ورنہ آپ اور ہم بہت سارے ایشوز پر یہ بھی کہتے نظر آئیں کہ سو نمبر کی کال ہوئی اور وہ آدھا گھنٹہ لیٹ پہنچے تین گھنٹہ لیٹ پہنچے یہ بھی ہم کہتے ہیں تو جو اچھی بات کریں گے ہم اسے سراہیں گے لیکن جہاں آپ غلط کام کریں گے جہاں آپ کسی بھی ایک پخش کو کیونکہ آپ پولس ہیں آپ سے آدمی آشا کرتا ہے کہ میں آپ کانون کی شرن میں آ گیا ہوں مجھے اب نیای ملے گا میں آپ پروٹیکٹ فیل کرنا شروع کر دوں کہ مجھے اب کوئی ہرٹ نہیں کر پائے گا اور اگر آپ ہی اس وکٹم کو اور ڈبل وکٹم کر دیں گے تو پھر یہ تو بہت بری بات ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ اسے کتنا بھی ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں پر ان کو ایک چھوٹی بات ماننی ہی پڑے گی اگر آپ نے بہتوں کے کرتے اترواانے کے لیے اتنے پردرشن کیے کہ دیکھئے نیتک نہیں ہے نیتکتہ کے ادھار پر تو آپ کو بھی تھوڑی نیتکتہ دکھانی چاہیے اور کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا اگر آپ ان کے پتا سے اسطیفہ لے بھی لیں اگر وہ انسینٹ ہوگا تو بچکر آئے گا اور سممان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے گا اور اگر آپ رات کیا ہوگا تو سزا کے لیے ساتھ کھڑے ہوئیے لڑکی کا ساتھ دیجئے کیونکہ جب بھی لڑکیوں کی بات آتی ہے سمیر بھائی آپ پر ہم ہزاروں ڈیبیٹ کر چکے ہوں گے کہ جب لڑکیوں کی بات آتی ہے ووٹ کے ٹائم کوئی نہیں پوچھتا رات کو کیوں نکلی تھی بیٹا صبح کی تیاری کے لیے آپ پانچ بجے کیوں کھڑی ہوئی جا کر ووٹ ڈالنے کے لیے کون سے کپڑے پہن کر آئی تھی لپسٹک لگائی تھی کی نہیں لگائی تھی ووٹ لیتے ٹائم کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے لیکن جیسے ہی لڑکی کے ساتھ کوئی گھٹ نہ گھٹ جائے ہر کوئی لڑکے کا ڈیفینڈ کرنے کھڑا ہو جائے گا اگر وہ کسی بڑے آدمی کا بچہ ہے تو دیش کا ایک قانون کریے چاہے وہ گریب ہو امیر ہو لڑکا کوئی بھی اپرات کرے گا یا کوئی بھی ویکتی اپرات کرے گا تو سزا برابر رکھیے ساتھ دینے کی کوشش مت کریں وندنا جی سبحاج برالہ جو کی ہریانہ بی جے پی کے پریسیڈنٹ ہے جن کے بیٹے نے اس واردات کو انجام دیا ہے ان کا استیفہ آپ کی پارٹی کیوں مانگ رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ سبحاج برالہ اگر اپنے ادھیکش پت پر بی جے پی ادھیکش پت پر بنے رہتے ہیں اپردیش ادھیکش پت پر تو وہ کہیں نہ کہیں دباؤ ڈال سکتے ہیں پولیس پر دباؤ پا ڈال رہا ہے لیکن ایک چیز میں یہاں پر کہنا چاہوں گے کہ اتنی دیر سے بات ہو رہی تھی بات میسج دینے کے میسج کیا آ رہا ہے اگر ہم بات کریں برالہ جی کی بات برالہ جی سے جب پوچھا گیا اس کے بارے میں تو انہوں نے کیا بیان دیا انہوں نے کہا کہ سچ سامنے آئے گا کانون اپنا کام کرے گا کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ جب آپ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ابھیان کو اتنی گمبھیرتا سے لیتے ہیں تو انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں بیٹی کے ساتھ ہوں اگر وہ آروپی ہے تو اس کو جیل میں ڈال دو ایک بھی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں آیا یہاں پر میں بات کرنا چاہوں گی پردیش کے مکھیا کھٹر جی کی بھی ان کے بھی سٹیٹمنٹ ہی آئی کہ کانون اپنا کام کرے گا میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اگر یہ کیس کسی اور ویقتی کے ساتھ ہوتا کوئی ایسا بوتر جو نیتا بوتر نہیں ہوتا تو پندرہ اگس کو وہ اس بیٹی کا سممان ہو رہا تھا بجائے اس کے کہ وہ اپنے سممان کے لئے لڑ رہی ہے یہاں پر ایک چیز اور دیکھنے کی بات ہے کہ یہ جو میسیجز ہیں یہ پہلے سے بھی آتے رہے ہیں ڈنگڑ ہیوی میں ایک ڈبل ریپ اور مرڈر کی گھٹنا ہوئی تھی تو اس میں ہمارے مکھے منتریہ حریانہ کے انہوں نے کہا تھا کہ یہ چھوٹی موٹی بات ہے اس پر میں دھیان نہیں دیتا یہ ایک میسیج دینے کی بات ہے یہاں پر میں ایک چیز اور پہ بھی دھیان آپ کا دلانا چاہوں گی CCTV کیمرہ نو میں سے پانچ CCTV کیمرہ ایسے ہیں جن کی فوٹیج نہیں ملی سمارٹ سیٹی آپ ایسے ہی بنائیں گے دیجیٹل انڈیا آپ ایسے ہی بنائیں گے یہاں پر ایک چیز اور بتانا چاہوں گی چندگڑ کے دی جی پی تیجندر سنگھ لوتھرا جب سے آئے ہیں وہ سب سے جاہ دھیان CCTV کی فنکشنگ پہ دے رہے ہیں اور اگر اس کے باوجود نو میں سے پانچ اگر ایک آدھ خراب ہوتا تو ہم مان بھی لیتے نو میں سے پانچ میں سے آپ کو فوٹیج یہ نہیں مل رہی ہے تو سچ میں کہیں نہ کہیں دال میں کالا ہے اور کہیں نہ کہیں بچانے کی پوشش کی جاری ہے آپ کو شک ہوتا ہے کہ آپ کو بھی شک ہو رہا ہے ایسا کہ CCTV فوٹیج نو علاقوں کی دیکھی جاتی ہے جہاں جہاں یہ گاڑیاں گئیں ان میں سے پانچ CCTV کیمرے خراب نکلتے ہیں فوٹیج ہی نہیں ملتی ان کی کوئی شک ہوتا ہے بلکل شک ہوتا ہے یہ بڑا unusual سا ہے اور پتہ جلا کی شہر کے اور جتنے CCTV ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور کہ وہی CCTV کیمرے جو ہے ان کی فوٹیج نہیں مل رہی ہے یہ بات نشت روپ سے سندے کی ہے اس میں کہیں کوئی شک کی بات نہیں ہے اور جہاں تک ابھی ایک بات کہی جا رہی تھی کی پولیس کے اوپر پربھاؤ ڈال سکتے ہیں نہیں ڈال سکتے ہیں میرا کہنا ہے کیا مطلب ہے کہ آدھرنی بڑالا جی چاہے ادھرکش رہیں چاہے نہ رہیں جہاں تک دباؤ کی بات ہے دباؤ تو بن گیا اب جیسے ابھی آدھرنی اشنی جی کہہ رہے تھے میرا کہنا ہے کہ ایک طرف تو پولیس کی جب وہاں پر کنٹرول روم کی گاڑی سو نمبر کی گاڑی گئی اس نے جو وہاں پہ پر پریسلتیاں دیکھی اور ان پریسلتیوں کے آدھار پر جو اس بچی نے ایف آئی آر لکھائی اس کو انہوں نے تصدیق کیا اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ یہ باتیں ہوئیں اور اس کے بعد پھر ان کو جبانت دے دیگی چار گھنٹے بعد اور اگلے دن آنن فانن میں بچی کا جو ایک سو چو سٹ کا بیان کرا لیے گا میرا آپ سے یہ بھی کہنا ہے یہ جروری بات نہیں ہے کہ ایف آئی آر میں یہ بات آئے جرور ہی کہ میرا آپ ہرنڈ کیا گیا یا کرنے کی کوشش کی گئی اگر کوئی کسی کو گولی مارتا ہے اور وہ بچ جائے اور وہ یہ کہے کہ انہوں نے میرے کو پوائنٹ بلینک گولی ماری اور میری جان جو ہے جا سکتی تھی تو اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ انہوں نے گولی انہوں نے میرے اوپر تین سو سات کا کیس کیا جو اس کے انگریلینٹس ہیں اگر کیس میں بنتے ہیں تو وہ اپنے آپ میں پریابت بات ہے اس بات کے لیے کہ اور جیسے ابھی ایک بات اور کہیں گئی کہ اگر مان لیجئے کہ آج کو وہ دھارہ ہٹا لی گئی اور وہ ایک سو چو سٹ کے بیان کے آدھار پر لیگل اوپینین لے رہے ہیں اور اگر لیگل اوپینین کے بعد اگر یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ دھارہ بڑھا دی جائے گی تو بڑھا دی جائے گی میرا یہ کہنا ہے کہ جب ہی ایک دھارہ لکھی ہوئی تھی ایک سو چو سٹ کا بیان ہے کیا ایک سو چو سٹ کے بیان کے پہلے وہ دھارہ کو ہٹانے کے پہلے کوئی لیگل اوپینین لی گئی اگر نہیں لی گئی تو اس کو بہنے رہنے دیتے ہیں ایک سو چو سٹ کے بیان آنے کے بعد اشنی جی جواب دیجئے اس کا اگر وہ لیگل اوپینین لے کے ہٹائی دی دھارہ پہلی بات تو سمیر سمیر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پورے معاملے میں دو اس پورے معاملے میں تین لوگ گئے آپ ہی کے سوال کا رائے صاحب سن لیا رائے صاحب آپ پولیس میں ہیں رائے صاحب آپ تو پولیس عدیقاری رہے ہیں اس لئے آپ بہتر طریقے سنیمسٹی کیسے پروسیس سمجھتے ہیں اس پورے معاملے میں سمیر تین پکچکار ہیں ایک لڑکی دوسرا وہ لڑکا جس نے گاڑی روکی اور پریشان کیا تیسری پولیس شام کو میں چار بجے پانچ بجے چھ بجے سات بجے مجھے نہیں پتا کہ آپ کے ہاں اس لڑکی نے ونکہ نے لائب دیا کی نہیں دیا میں تین چینلوں پر لگاتار اس کو واش کر رہا تھا وہ کیا کیا کہہ رہی ہے لائب انٹریوی ہوا ہے باقیادہ آپ کے جیسے پترکاروں نے انٹریویو کیا ہے دو انگلیس پہ ہوا ہے دو ہندی پہ ہوا ہے اس نے یہ کہا ہمیں اب چنڈیگر پولیس سے برابر کوپریشن مل رہا ہے ہمیں پوری نیائے کی امید ہے اور چنڈیگر پولیس نہیں ہوتی تو بھگوان جانے کیا ہوتا دوسرا یہ بھی کہا کہ پوری طریقے سے ہم چنڈیگر کی پولیس کی جانسے سنتوشت ہیں اگر وہ لڑکی پڑھیلی کی ہے لڑکی کا فادر وہ چنڈیگر بھی بارکا نے یہی باتیں کہیں ہیں سمیر سنیے 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 اس رات ان لڑکوں کا مقصد مجھے کیڈنیپ کرنا تھا سمیر سنیے میں نے سنا میں جو جو سنا سب آپ کے سامنے بتا رہا ہوں لڑکی کے فادر کا بھی باقیادہ انٹریوی ہوا انہوں نے بولا بلکل جو پولیس کا روائی سے بخش ہے تیسری بات اور اور اس اس بی ارے میڈم جرا چپ ہو جائیے پلیس پلیس تھوڑا ٹالرنٹ رہیے نا تھوڑا پلیس ٹالرنٹ کریے اسی لیے شانت بیٹھیں سب لوگ لڑکی جو وکٹیم ہے وہ سٹسپائیڈ ہے لڑکی کے فادر بلکل کہہ رہے ہیں ابھی ہم پوری امید ہے اور جا چل رہی ہے یہ سسپی کہہ رہے ہیں کہ بلکل ہم پورے اوپین مائنڈڈ بینہ کسی پریشر کے کام کرتے ہیں اور چنڈی گھر پلیس ویسے بھی بہت ایفیسینٹ مانی جاتی ہے اگر بھارت کی باقی آپ پلیس سے دیکھیں بہت ایفیسینٹ بہت سمارٹ بانی جاتی ہے تیسری باتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہمارا اسے کوئی لینا دینا دے نہیں ہمارے راشتی نیتا نے بھی کہہ دیا اور مکی منتری نے کہہ دیا مکی منتری نے بھی کہہ دیا بھئیہ ہم سے کوئی لینا دینا نہیں بلو قانون اپنا کام کرے گا اب اس کے بعد بھی اگر موڈی بیروض میں بھارتی جنتہ پارٹی کی بیروض میں لوگ چاہتے کچھ کریں تو بھئیہ کرتے رہیے جنتہ دیکھ رہیے جنتہ سمجھتی ہے ارے کسی کا لڑکا نالاک نکل جاتے کیا کروگے آپ کسی کا بھی میں آپ نام نہیں دینا تھا ہوا کیونکہ پولٹیکل میٹر نہیں ہے میں تو کہہ رہا ہوں میں نہ کہہ رہا ہوں اشمینی جی آپ ایک پلکی لیے چھوڑ دیجے آپ کس پارٹی کو بلون کرتے ہیں آپ چھوڑ دیجے ایک پلکی لیے آپ کس پارٹی کو بلون کرتے ہیں جس طرح سے اسے دہشت میں رکھا گیا کچھ گھنٹے تک آپ کو لگتا ہے اور جو جو حرکتیں اس کے ساتھ کی گئیں attempt to kidnapping نہیں تھا وہ سمیر وہاں پہ کیا تھا یہ لڑکی ہی اچھی طریقے بتا سکتی ہیں جو بتا رہی ہے جو اس نے پولیس کو بتایا ہے جو اس نے مجیسٹیٹ کے سامنے بتایا ہے یہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے وہ لڑکی بتایا ہے دوسری بات جہاں تک سی سی ٹی وی کی بات ہے سی سی ٹی وی فوٹیج ضرورت تو وہاں پڑتی جہاں کوئی ساکچنے مل رہے ہو یہاں پولیس کو وہ لڑکی بھی ملی لڑکی کی کمپلینٹ ملی وہ لڑکا بھی ملا تو کیا ہے کیا نہیں ہے میرے تو لگتا آج آج وہاں کے اس اسپی نے تین سے چار دن کے اندر لڑکی کیا رہی ہے لیکن اس کی کرتوتیں تو سی سی ٹی وی فوٹیج میں ہی دکھنی تھی جو کی غیب کروا دی گئی مجھے ایک چیز پراشی پراشی ادھکاری بلکل بلکل پراشی آپ کو آپ کو شک اور شبہ نہیں ہو سبھی آپ کو شک اور شبہ نہیں تکیل آپ کو پتا ہوا غیب کرا دی جس کے چلتے آپ کے پاس انفارمیشن آ گئی نا دیکھیں سی سی ٹی نہیں آپ آپ کو انفارمیشن آ گئی سی سی ٹی وی فوٹیج غیب ہو گئی ہمارے آج ایک دو جو پینلسٹ بیٹھے ہیں ان کو بھی خبر آ گئی ہے اگر ان کو خبر آ گئی سی سی ٹی وی فوٹیج غیب کرائی گئی تو ان کو دوبارہ کیس کرنا چاہیے ان کو کوٹ میں جانا چاہیے کہ میرے پاس یہ سب اوٹھا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج غیب کرانے کے مجھے لگتا ہے یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں موزبانی خرچ کرنے کے میں تھوڑا کوشیز بھی کریں اگر محلاؤں کے لئے اتنے ہیں تو تھوڑی کوشیز کریں نا جس کے بعد خبر ہے کی پھوٹے جائے ہوئے نہیں نہیں پانچ جگہوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج غیب ہے پراشی آیٹ کرنا چاہیے سامیر دیکھیں کوئی بھی محلاؤں کی پرکشہ کیلئے پولیس کو سی سی ٹی وی سی سی ٹی وی ضرور لگانے چاہیے اور اگر کہیں پر خرابی ہے تو اس کو صحیح کرنا یہ پرساشن کی ذمہ داری ہے سرکار چاہے کوئی بھی ہو لیکن انہیں یہ لگانا چاہیے اور اگر گائب ہوئی ہے تو کیوں گائب ہوئی ہے اس کی نشپک جاچ ہونی چاہیے کیونکہ وہ لڑکی ہم میں سے ایک حقل کو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی بھی لڑکی ہو اس کی نشپک جاچ ہونی چاہیے اس لڑکی کو نیایے ملنا چاہیے یہ میں بھی کہتے ہیں پراشی نیایے کیسے ملے گا آپ کو لگتا ہے نیایے ہو گیا نہیں نہیں ایک دو لڑکی ایک لڑکی کو ٹومیٹائز کرتے ہیں اس نے دیر تک اس کا پیچھا کرتے ہیں کٹنیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ لڑکا چند گھنٹوں میں تھانے سے ہی زمانت پا کر ریا ہو جاتا ہے آزاد گھوم رہا ہے یہ نیایے ہو گیا آپ کے ساتھ سے نہیں نہیں بلکل نہیں یہ نیایے تب ہوتا جب یہ لڑکا بلکل نہیں نیایے ابھی نہیں ہوا ہے نیایے ملنا چاہیے اور میں خود کہہ رہی ہوں کہ میرا مطلب آپ نے اس سنا نہیں تھا میرا مطلب یہ تھا کہ فادر کو سزا نہیں ملنی چاہیے لیکن فادر نے آگیا آگے کہنا چاہیے کہ اگر میرا لڑکا دوشی ہے تو اسے سزا ہونی چاہیے اس کے فادر خود آئے آگے کیونکہ جب آپ ایک سرکاری مہتمے میں ہوتے ہیں آپ ایک بڑی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو خود وہ خود بھی اس لڑکی کے فادر کے بھومی کا نبانی چاہیے ان کو وہ جب ادیقش ہیں ان کو خود ایک فادر کی بھومی کا نبانی چاہیے وہ اس لڑکی کے فادر نہ بنے اس لڑکی کے فادر بن کے بھی دیکھیں بلیز آپ جواب راکیش آپ جواب جی ایک منٹ سب کے مہنے راکیش آپ راکیش اس بات کا ذکر ہے اور بھی زیادہ ذمہ داری سے پیش آنا چاہیے کیا ان کی ذمہ داری بنتی ہے دیکھیں اس دیش کا اس دیش میں جو شاسن چلتا ہے اس دیش میں جو حکومت چلتی ہے وہ قانون کی حکومت ہوتی ہے کسی پولٹیکل پارٹی کی حکومت نہیں ہوتی ہے یہ بات دماغ سے صاف کر لیں اشوانی اپاد دھائی جی نمبر ایک نمبر دو جو یہاں سب سے بڑا سوال ہے جو بڑا سنگین اور بڑا سنزیدہ سوال ہے دو ہزار بارہ میں نربہیہ کانڈ کے بعد جس طریقے سے اس ملک کے لوگوں نے ہندوستان کی سڑکوں پر حضوم اکھٹا کر کر کے درخواست کی اس وقت کی حکومت ہند سے کی ایسی وارداتیں نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد اس سنسد میں ہماری سنسد میں بیٹھ کر کے نئے فوزداری کانون بنائے ان کانونوں کو لاغو کرنے کا وقت اب ہے ارے جاگئے آپ بیجے پی والے جو آج یہاں پر ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں انہیں یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ اگر ان فوزداری کانونوں کو بنایا گیا تھا تو وہ صرف کانون کی کتاب کی شعبہ بڑھانے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا بڑھانے کے لیے نہیں بڑھانے کے لیے ہیں اپنے آپ کو ایک اپنے آپ کو نتبی Lev泈 کی نہیں آپ کو لگتاka اندازہ رہا ہے don't talk rubbish 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 you are a turncoat یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے کسی بھی پرمکتہ کے لیے یاگر کوئی تکے سوال پوچھے تو اسے دوسری پارٹی کا پرمکتہ ٹھڑا دیا جائے میں آپ کو امید نہیں کرتا یہ آپ سب سمبانت گیسٹ ہیں یہ میرے لیے پترکار ہونے کی سند ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی پرمکتہ یہاں پر جوٹ میں جائے اور وہ سینئر جرنلسٹ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کانگریس کے پرمکتہ ہے یعنی کہ جب آپ کے پاس جواب نہیں ہو تو آپ یہ بھول دیں کہ ببکشی پارٹی کی پرمکتہ ہے آپ بتائیں سمویدن ہینتہ کی پراکاشتہ ہے آپ کے مکھے منتری حریانہ کے مکھے آنس پر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سے لینا دینا نہیں ہے کیوں لینا دینا نہیں ہے آپ کی اسیورنس ہونے چاہیے کہ آپ ان کو نیائے دلائیں پی سی آر کی آپ بات کریں پی سی آر نے رسپونس دیا ایگری کرتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن نیائے ملنے میں دیری ہو رہی ہے اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں اس کا قارن آپ ہے اس کو آپ نے دور کرنا ہے چھوڑ دیجئے کہ آپ کس پارٹی کو بیلونگ کرتے ہیں چھوڑ دیجئے کہ یہ جو لڑکا ہے جس شخص نے اس واردات کو انجام دیا ہے وہ بیجے پی ادھرش کا بیٹا ہے یا کسی بھی پولٹیکل پارٹی کی ادھرش کا بیٹا ہے جس طرح کی چیزیں ہوئیں جس واردات کو اس شخص نے انجام دیا کیا اس کے خلاف زمانتی دھارائیں لگائی گئیں وہ غلط تھا غیر زمانتی دھارائیں لگائی جانی چاہیے اٹیمٹ ٹو کیٹنیپنگ کی آگے ہم امیت کرے کہ وہ ایٹ کی جائیں گی ارے وہ ایٹ کرو نا جو ہم نے سنشوذن کیا ہے ان کے کہنے پر سنشوذن ہوا ہے ان لوگوں نے سڑکو پہ حضور کم وقت ہے اب اسے لاغو کیجئے نا سمیر ایک لاس میں کہنا ساؤں گی کچھ نہیں ایک منٹ نہیں ہوتا بھارتی جنتہ پارٹی اس لڑکی کے ساتھ ہے بھارتی جنتہ پارٹی چاہتی اس لڑکی کو نیائے ملے اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی میں برالہ کی کوئی کا اوقات نہیں وہ پارٹی ادھکچہ ہے بس اور کچھ نہیں بھارتی جنتہ پارٹی پارٹی یہ کہہ رہی ہے اس لڑکی کو نیائے ملے گا نیائے ملنا چاہیے اور لڑکی کے ساتھ ہے سر آپ تو یہ بات کہہ رہے ہیں لیکن آپ کو اس کی بات یہ ہے کہ پیڑیت پریوار کو یہ بھروسہ نہیں ہے کہ بی جے پی اس کے ساتھ ہے آپ یہ بات ضرور کہہ رہے ہیں لیکن پیڑیت پریوار کو یہ بھروسہ نہیں ہے کیونکہ پیڑیت لڑکی کے پتہ نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک انٹرویو میں ہمارے ہی چینل کے انٹرویو میں یہ بات کہی ہے کہ بی جے پی کے کسی بھی نیتا نے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے پرتی کوئی سموید میں تک پرکٹ نہیں کی یہ لڑکی کے پتا کا بیان ہے بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا ہمارے ساتھ اس ڈیبیٹ پر شامل ہونے کے لیے وقت ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے اس لیے اس ڈیبیٹ کو یہیں ختم کرنا پڑے گا بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا کلیکٹ نئے ٹاپک پر نئی ڈیبیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک تمام خبریں آپ دیکھتے رہیے ایچی بھی اردو پر